دینے سے پہلے بہت کچھ چھین لیتی ہے زندگی ہمیں جوڑنے سے پہلے ٹکڑوں میں توڑ دیتی ہے زندگی جہاں کچھ ایسی ہی کہانی ہے سادل شہر کے سردار پورا گانف کی رہنے والی ایک بیبس ماں کی اس ماں کی جس نے بیس سال پہلے اپنا پتی کھو دیا ودوہ نانو دیوی میکھوال کی دو بیٹیاں اور ایک بیٹا ہے گھر کی مالی حالت بے حد خراب ہے نانو دیوی گوبر بھاری کا کام کر کے پریوار کو پھال رہی ہیں بیٹے کی قریب پانچ سال پہلے شادی ہوئی تو گھر میں خوشیاں آ گئیں لیکن کہتے ہیں نا کہ خوشیوں کو نظر لگتے دیر نہیں لگتی ہوا بھی کچھ ایسا وہ بیٹا جو پریوار کی ذمہ داری اٹھاتا آج وہی بیٹا مانسک روپ سے وکشپ تو خود چکا ہے بیٹے رام کمار نے ایسی مانسک حالت میں اپنا کمرہ تک توڑ پھوڑ ڈالا بیٹے کو سارا دن زنجیروں میں قید کر کام پر جانے والی اس ماں پر دکھوں کا پہاڑ کچھ یوں ٹوٹا کہ پوری زندگی ہی بکھر گئی بیٹے کی حالت ایسی بہو بھی چھوڑ کر چلی گئی بیٹی کے سسرال والوں نے اسے گھر سے نکال دیا اب اس ماں کے سامنے سمندر سی زندگی میں ایک ٹھکانہ ڈھونڈنا لیکن سوال صرف اس ماں کی بیبسی کا نہیں ہمارے سسٹم کا بھی ہے غریبی ریکھا سے نیچے جیون یاپن کرنے والی نانو دیوی کے پریوار کو کسی بھی سرکاری یوجنا کا لاب نہیں مل رہا پریوار کے پاس بی پی ال کارڈ کی سوودھا نہیں ہے نہ ہی نانو دیوی کو ودھوا اور ودھا وستہ پینشن ملتی ہے فلحال تو پریوار کو ضرورت ہے پرشاسن کی مدد کی تاکہ ان کی بھی زندگی پٹری پر لوٹ سکے پراجے سرکار دوارہ گریبوں کے کلیان کے لیے بہت سی یوجنا ہی چلائی جا رہی ہیں لیکن بہت سی پریوار ایسے بھی ہیں جن کو ان یوجناوں کا لاب نہیں مل پا رہا ہے سادوشار پنچائی سمیتی کی گرام پنچائی سردار پورا جیون میں ایک پریوار ایسا بھی ہے جہاں ایک گریب ماں اپنے بائیس سال کے بیٹے کے لیے پچھلے تین سالوں کے لیے بھٹک رہی ہے اس ماں کا یہ بیٹا پچھلے تین سالوں سے مانسی گروپ سے بیمار ہے اس پریوار کے پاس نہ تو تن ڈکنے کے لیے ڈنگے کپڑے ہیں نہ اسے ڈکنے کے لیے چھت پھر بھی اس پریوار کو گرام پنچائی دیا پرشاسن دوارہ کوئی بھی سودہ نہیں دی جا رہی ہے اب جرورت ہے سرکاری سستاؤں یا سماجی سستاؤں کے آگے بڑھنے کی اور اس پریوار کے لیے کچھ کرنے کی کیمرہ پرشاسن کاکہ سنگھ کے ساتھ کندیب گویل جی میڈیا